آج کل کی بیزی اور انہیلڈی لائف اسٹائل نے ہائی بلڈ پیشر کو صرف بڑی عمر کے لوگوں تک ہی محدود نہیں رکھا نوجوان بھی اس بیماری کا تیزی سے شکار ہو رہے ہیں ینگ لوگوں میں ہائی بلڈ پیشر کا ہونا آج کل بہت معمولی بات ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ینگ ایج میں ہائی بلڈ پیشر کی کیا وجوہات ہیں اس کی کیا علامات ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہیں ہیلو فرینڈز اسلام علیکم دوستوں ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیر آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ہماری بلڈ ویسلز میں بلڈ فلو کرتے ہوئے ان ویسلز کی ورلڈز پر جو پریشر کرتا ہے وہی بلڈ پیشر کہلاتا ہے وہ ینگ لوگ جنہوں نے ہائی بلڈ پیشر کو ایکسپیرینس کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک نیر ڈیتھ ایکسپیرینس سے کم نہیں ہے دوستوں ہائی بلڈ پریشر سائلنٹ کلر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ویڈاؤٹ اینی سائن کسی بھی پرسن کو ہٹ کر سکتا ہے تقریباً آدھے سے بھی زیادہ ینگ پاپیلیشن بیس سال سے بھی کم عمر میں اس کا شکار ہو رہی ہے امریکن ہارٹ اسوسییشن نے نارمل بلڈ پریشر میں دیسٹولک بلڈ پریشر کو انڈر ون ٹوینٹی جبکہ دیسٹولک پریشر کو انڈر ایٹی ڈیفائن کیا ہے ون فورٹی اور نائنٹی سے اباو جو بھی بلڈ پریشر ہوگا وہ ہارپرٹینسیو بلڈ پریشر کہلائے گا دوستوں بلڈ پریشر کا بڑھنا ہمارے ہارٹ پر اسٹریز ڈالتا ہے جو ہماری آئیز، کڈنیز اور برین کے سینسٹیو بلڈ ویسلز کو ڈیمیج کر سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے پہلے ہماری آرٹری سویل اور پھر برس بھی ہو سکتی ہیں پرائیمری ہائپرٹینشن کا کاوز کوئی نہیں جانتا یہ کنڈیشن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید کمپلیکیٹیڈ ہوتی جاتی ہے اس کے ریزلٹ میں برین آنیوریزم، ڈیمینشیا، ہارٹ فیالیور، ہارٹ اٹیک، ہارٹ سٹرک اور ریجن لاز بھی ہو سکتا ہے اس کے ارلی سٹیجز میں کوئی سمٹمز نہیں ہوتے لیکن پرائیمری ہائپرٹینشن سلولی، گریجولی ہماری بلڈ ویسلز کو بری طرح متاثر کر رہا ہوتا ہے دوستوں جب ہمیں ہائپرٹینشن کا ایک پرٹیکلر کاؤز پتا ہو چاہے وہ کسی میڈیکل کنڈیشن کے وجہ سے ہو یا دوسری میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ایسی کنڈیشن کو سیکنڈری ہائپرٹینشن کہتے ہیں دوستوں ینگ ایج میں ہائی بلڈ پیشر کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں سب سے پہلی وجہ آبیسٹی یا موٹاپا ہے امریکہ میں ینگ پاپیلیشن سب سے زیادہ موٹاپے کا شکار ہے اور ہائی بلڈ پیشر کی کمپرین بھی یہی لوگ کرتے ہیں نمبر ڈو کاؤز سموکنگ اور ٹوبیکو چوئنگ ہے سموکنگ بلڈ ویسلز کو بری طرح ڈیمیج کرتی ہے ینگ پاپیلیشن میں اس کا بڑھتا ہوا رجحان ہائی بلڈ پیشر کی وجہ بن رہا ہے نمبر تھری پر ہے الکوہل انٹیک زیادہ الکوہل انٹیک سے بلڈ ویسلز کے مسل بری طرح ڈیمیج ہوتے ہیں الکوہل ہمارے بلڈ ویسلز کو شرنگ کرتا ہے یہی ہائپرٹینشن کا کاؤز بنتا ہے نمبر فور پر ہے انہیلڈی فوڈ اور انہیلڈی ڈائٹ اس کے بعد ڈپریشن اور انزائیٹی پرٹینشن کے ساتھ دوسری بیماریوں کی بھی وجہ ہے ڈائیبیٹیز سب سے پہلے ہماری کیڈنیز کو افیکٹ کرتی ہے جس سے سالٹ اور وارٹ ریٹینشن ہوتا ہے وہ یہی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بنتا ہے سلیپ اپنیا یعنی ان کے مسائل اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشنز جیسے ایسی انہیویٹرز ڈائیوریٹکس میڈیسنز لینے والے پیشنٹس کو بھی ہائی بلڈ پریشر یا ہائیپرٹینشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی فیمیلز میں برت کنٹرولنگ پلز کا زیادہ استعمال ہائیپرٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بن سکتا ہے تو دوستو ہائی بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ڈیلی ایکسرسائزز جیسے رننگ ویٹ لیفٹنگ ہائیپرٹینشن کو مینج کرنے میں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں سالٹ کنزپشن کو کنٹرول کرنا الکوہل کا استعمال ترک کر دینا بیلنس ڈائیٹ کا استعمال ینگ جنریشن اور خاص طور پر بچوں میں ساپ ڈرنگ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اپنی ڈائیٹ سے ساپ ڈرنگز کو ختم کر دینا ہائیپرٹینشن کو ختم کر سکتا ہے اس کے ساتھ ٹی، کافی اور دوسری کیفینیٹڈ ڈرنگز بھی آپ کی صحت پر بہت خطرناک اثرات مرتب کرتی ہیں اینرڈی ڈرنگز میں موجود ہائی کونٹیٹی آف کیفین اور شگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ منا رہی ہے انڈسٹرگ، ایک آور سلیپ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ اہم ثابت ہوتی ہے اور سب سے امپورٹنڈ سٹریس فری لائف اسٹیل اپنا کر اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار کر ہائی بلڈ پریشر یا ہائی پرٹنشن جسے امراض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ